تو ممبئی میں ہر سال مونسون کی تیاریوں کو لے کر لاکھ دعوے ہوتے ہیں لیکن مونسون کی پہلی کشت میں ہی سارے دعوے بہن نکلتے ہیں اس سال میں ممبئی مہنگر پالی کا بی ایم سی نے نالوں کے صاف صفائی کے لیے خوب دعوے کیے نالوں کے صفائی پر کروڑوں روپے خرش کرنے کا دعویٰ کیا گیا جبکہ چوک ہو رہے سیویس سسٹرم کو بھی بہتر بنانے کی بات کہی جا رہے ہیں یہ ریپورٹ دیکھیں فاسٹ لائف کے لیے مشہور ممبئی کی لائف ہر سال مونسون میں پٹری سے اتر جاتی ہے کبھی سڑکوں پر ندی جیسا نظارہ تو کبھی پٹریوں پر تیرتی لوکل کی تصویریں اُبھرتی ہے ہر سال فل پروف تیاریوں کے دعوے کے بعد بھی شہر میں جگہ جگہ جل بھراؤ کی سمسیہ آتی ہے کیندرہ اور راجے کے خزانے میں لاکھوں کروڑ اُپے ٹیکس بھرنے والا شہر بیبس نظر آتا ہے لیکن ان سب کے بیچ ہر سال سسٹم کو درست کرنے کے دعوے ہوتے ہیں اس سال بھی دعویٰ ہے کہ شہر کے سبھی چھوٹے بڑے نالوں سے تین لاکھ میٹرک ٹن سے زیادہ کچرہ اور ملبہ ساف کیا گیا ہے جبکہ نالے میں تبدیل ہو چکی میٹھی ندی سے بھی ایک لاکھ ٹن سے زیادہ ملبہ نکالا جا چکا ہے جل بھراؤ سے سب سے زیادہ پربھاوت علاقوں میں قریب تین سو ہیوی پمپنگ مشینیں لگائی گئی ہیں بی ایم سی نے اپنی اور سے تیاریاں کی ہے جبکہ بیتے برسوں سے سبک لیتے ہوئے ویسٹرن ریلوے اور سینٹرل ریلوے نے بھی کمر کسی ہے ویسٹرن ریلوے نے ریلوے ٹریک یا سٹیشنوں کے آسپاس کے نالوں کو ساف کر آیا ہے نچلے علاقوں میں ریل پٹریوں پر پانی نہ بھرے اس کے لیے بڑی سنخیاں میں پمپنگ سیٹس لگائی ہیں بچاؤ اور راحت کی تیاریوں کے لیے اس سال راجے سرکار اور بی ایم سی دوسری ایجنسیوں کے ساتھ بہتر تالمیل کا دعویٰ کر رہے ہیں پہلی بار اینڈی آر ایف اور آر ایف کے ٹیم کے ساتھ سینا کو بھی بچاؤ ابھیان میں لگایا جائے گا سینا کی ٹیموں کو شہر کے نقشے سے لے کر زیادہ پرہاویت ہونے والے علاقوں تک کی پہچان کر آئی گئی ہے سیویلینز کو کس طریقے سے بچا سکتے ہیں چھوٹے چھوٹے مطلب ایسے طریقے ہیں کہ جب تک ہم ہلپ جب تک آ رہی ہے ڈیزاسٹر مینجمنٹ کی طرف سے یا ڈیزاسٹر اینڈی آر ایف کی طرف سے اگر وہ لوگ آنے سے پہلے کس طرح سے ہم اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں اور سیویلینز کی مدد کر سکتے ہیں وہ سارے طریقے ہم لوگ کو سکھائے گئے ہیں زیادہ بارش ہونے پر شہر کے کئی پہاڑی علاقوں میں زمین کھسکنے کی گھٹنائے بھی ہوتی ہیں بی ایم سی نے ایسے علاقوں کی پہچان کر راحت اور بچاؤ کی تیاریاں کی ہیں انوراک شاہ کے ساتھ سلکی سنگھ زی میڈیا مومبائی تو چلے آپ کو بتا دیں اس وقت ایک بڑی خبر آ رہی ہے ویجو مالیا ماملے میں ایڈی سپیشل مانی لانڈرنگ کوٹ چلا گیا ایڈی نے مالیا کو پروکلیمڈ اوفینڈر کو خوشید کرنے کو لے کر ارزی دی ہے اور اس پر زیادہ جانکاری کے ساتھ تارون ہمارے سمبادت آپ آن لائن پر جڑ رہے ہیں تارون آپ سو جانا چاہیں گے ایڈی جو ہے سپیشل مانی لانڈرنگ کوٹ چلا گیا اپنی ارزی میں ایڈی نے کیا کچھ کہا ہے اور یہ جو ارزی دی گئی ہے اس پورے ماملے پر کتنا ایمپیکٹ ڈال سکتی ہے میں بتانا چاہوں ہوں کہ ویجو مالیا کو بار بار بلانے کے باوزود وہ ایڈی کے سامنے پیش نہیں ہو رہے تھے تو آج انپورسمنٹ ایکس پیشل کورٹ کے سامنے جائے ہوں اس میں صاف کتی ہے کہ ویجو مالیا چوہ ہے اس طریقے کے بھگوڑے ہیں ہم توکلیم اپنڈر کو ہندی باشا میں بتائیں تو اسی کو دیکھتے ہوئے اس پورسمنٹ ایکس پورٹ کوٹ کیا ہے اور آنے والے سامنے میں ہم دیکھیں گے اسی جو انٹرپول کے ساتھ ایڈی کے ویسے ہی باتشید چل رہی ہے کہ ان کو یوکے سے یہاں پر لائے جائے لیکن جو مشکل یہ ہے کہ ابھی تک اس پورے ماملے میں چارٹ شیٹ داخل نہیں کی ہے تو اور اس وجہ سے یہ ماملہ سوڑا سوڑا دکھائی دے رہا ہے تو ہو سکتا ہے کہ ان میں سمجھ میں چارٹ شیٹ کی پھائی کریں اور اس کے بے سیز پر یوکے سے انٹرپول ان کو یہاں پر لے کر رہا ہے جی بہت شکریہ اس باتشید کے لئے آپ کا تر